راجستان میں پورے انڈیا کا 37% جو جھوٹے کیسز انڈیا میں درج ہوتے ہیں اس کا 37% کیول راجستان میں ہے اس کا انڈیا کا ٹوٹل کا 37% ہمارا تو کل کا زیادہ ہے میں تو کہہ رہا ہوں انڈیا میں 37% ایف آر فالس ہمارے ہم لوگ کنٹریبوٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اپراد پنجی کرن بڑا آسان ہے سرل ہے ہم پہلے مقدمہ درج کرتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے ابھی میں آپ کو زیادہ پرانی بات نہیں بتاؤں گا ابھی پچھلے ویک جس کو لے کے آپ بات کر رہے ہیں الور میں ایک مقدمہ درج ہوا کیونکہ لڑکی کا کٹنیپ کر کے لے گئے گاڑی میں اس کے ساتھ دوست کرم ہوا اور کسنگاڑ باس وغیرہ چھوٹ دیا جیسے ہی اس لڑکی کے نیائلہ میں بیان کر آئے وہ سب باتوں سے مکربے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا میری ماں سے انبن ہوئی اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلی گئے ہمارے لئے تو اس دن تو آپ کی وجہ سے جو مقدمہ درج ہوا جو اس کی وجہ سے ایک سینسیشنل خبر افبار میں آئی لیکن واسطوکتہ کیا ہے جس نے بھی ان کے ساتھ اپراد سمکشہ کی جا رہی ہے بھارتپور جیپور کمیشنریٹ جیپور اجمیر اور جودپور جودپور کمیشنریٹ ان سب کا سمکشہ ہمارے دوبارہ کیا جا چکا تھا اسی دوران آپ کو دھیان ہوگا یہ کورونا کی جو سیکنگ ویو آئی اور اس کی وجہ سے سبھی جو کاریاں ایک طرح سے بیک برنر پر چھوڑ کر جو کورونا کی گائرڈ لائنز تپالنا کروانے میں ساری پولیس کو لگایا گیا تھا اس کاریاں میں لگایا گیا تھا تاکی کورونا کے جو پرسار کو روکا جا سکے اور لوگوں کی زندگی بچائی جائیں پولیس دوارہ اس کشتر میں اچھا کام کیا ہے جو لوگ ڈاؤن تھا وہ کمپلیٹ تھا ایئر سرویسیز بھی بند تھی ٹرین بھی بلکل بند تھی روڈ ٹرانسپورٹ بھی بلکل بند تھا آپ کو دھیان ہوگا اس سب کو دیکھتے ہوئے جو اپراد بھی برابر چل رہا تھا جو نورمل اس کی گتی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوارہ اپراد کو نیانتن میں کرنے کی بھی ایک چنو ہوتی تھی تو یہ کام پولیس دوارہ باکھو بھی نبایا گیا ہے دن رات محنت کر ہمارے جوانہ دوارہ ہمارے عادی کیاریاں دوارہ کورونا کا اس وجہ سے پچھلے سال قرائم دو جار انیس کے مقابلے بہت کم رہا اس باری کیونکہ نورمل اگٹیویدیاں جاری تھی تو قرائم اپنا وہی دور ہے وومن کا ہو شاہے دوسرا ہماری اپراد ہیں سبھی میں انیس کے مقابلے اس سال جو اکیس میں ہے قریب نو پرشنٹ کا ڈاؤن ہے لیکن اپراد جو محلوں سمندی اپراد ہیں اس میں راجہ سرکار دوارہ کافی قدم اٹھائے گئے ہیں ایک تو سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کرائم اگنسٹ وومن دو جار انیس میں بنائی گئی تھی اس ٹائم جو ہے یہ یونٹ ڈیفٹی ایس پی کے نیترتوں میں بنائی گئی تھی لیکن ابھی اس سال کے بجٹ میں ان سبھی یونٹ کو ایڈیشنل ایس پی لیول کا بنا دیا گیا ہے اس میں اب جو ویکر سیکشن کا ہوتا ہے چاہے وہ کرائم اگنسٹ وومن ہو چاہے وہ کرائم اگنسٹ ایس سی ایس ٹی ہو چاہے وہ بچوں کے برور دو اس سبھی کرائم کو ایک امبریلا کے نیچے لاکر یہ ایڈیشنل ایس پی اس کو سپروائز کریں گے اور اس کی انویسٹیگیشن کی گنوطہ کو اور بہتر کریں گے اور جو نیائلیا میں اس کی پیروی ہے وہ بھی اچھے ڈھنگ سے کریں گے ایک تو یہ راجہ سرکار دوارہ بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اور دو ازار انیس میں ایک تو یہ یونٹ بنائی تھی ایڈی تھانوں میں اپراد درج نہیں کرتا ہے کوئی تو سیدھے ایس پی آفیس میں اپراد درج کرانے کی ایک سسٹم ایجاد کیا گیا تھا اور یہ سسٹم دو جار انیس کی جون سے دو سو دو لوگوں نے اپنے ایس پی آفیس میں ایف آئی آئی درج کرائی ہیں اور ان میں سے اٹھاران ایسے معاملے سامنے آئے تھے جس میں پریوادی واسط میں تھانے پر گیا تھا لیکن تھانہ دیکاری دوارہ اب یوگ پنجبت نہیں کیا گیا تھا تو ایسے اٹھاران تھانہ دیکاریوں کے برود ہم نے ویبھاگیا کاروائی کی ہے تاکہ دوسرا کوئی اس طرح کی گلتی دوبارہ نہ کرے ابھی اسی ویبستہ کی وجہ سے کیونکہ ہمارے تھانہ دیکاری یا دی ٹال مٹول کریں گے تو ان کے ورود ایک سو چھاسٹھ ایک اپراد بھی پنجبت کیے گئے ہیں اور یہ ویبھاگیا کاروائیوں بھی کی گئی ہیں نو پرسنٹ اسی طرح قریب قریب ہر پیرامیٹر میں ہمارے کنوکشن کا ہو چاہے وہ پنڈنسی کا ہو یہاں بہتر ہے اور یہ راجہ سرکار کی جو نیتیاں ہیں اس کا ہی پرنام ہے لگ بگ ویسے ہی یہاں پر ہے